ڈالر کے جو ہے وہ 0.2% آف جی ڈی پی جو ہے وہ آتا ہے پچھلے سال یہ کوئی ایک پرسنٹ آف جی ڈی پی تھا اور اسے پچھلے سال بائیس میں جو دار بائیس میں چار شارعہ سات پرسنٹ آف جی ڈی پی تھا تو اس میں آپ دیکھیں کہ مسلسل جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ بینک کے ریزرپس جو ہے ان میں بھی کافی بہتری آئی ہے پچھلے سال جون کے اندر ہمارے ریزرپ جو ہے جون ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں چار شارعہ چار بلین ڈالر تھے چار بلین سے تھوڑے اوپر جو اس سال کے جون میں ٹونٹی فور میں بڑھ کر نو شارعہ چار بلین ڈالر ہو گئے ہیں تو اس میں تقریباً پانچ بلین کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہم نے ٹوٹل جو ایمپورٹس ہیں اس کو اوپن کر دیا ہے اور ہر طرح کی ایمپورٹس ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو دوسری پانچ بلین کی پیمنٹس ہیں وہ بھی ٹائملی بیسز پہ ہو رہی ہیں ہم نے ساری ڈیٹس سرفسنگ جو ہے اس سال کے دوران جو تھی وہ بھی اس میں ایس پار ہماری جو جو مچورٹی اس کی اس کے مطابق کی ہے اور یہ سب کرنے کے باوجود بھی ہمارے ریزرپ میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں کافی بیتری آئی ہے تو ان سب ڈویلمنٹس کو دیکھتے ہوئے کمیٹنگ ہیں یہ سوف بیسز پوائنٹس کی کمی کا جو ہے وہ اعلان کی ہے اب میں دو چیزیں آپ کے ساتھ دو سے تین اور باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے انسر ہوں گے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک فورن انویسٹرز کے پرسپیکٹیو سے ایک بڑا کنسر تھا کہ ہمارے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے ڈیویڈنٹ جو ہے اور پرافٹ جو ہے وہ کافی دیر سے رکے ہوئے تھے وہ بینکس کے پاس لیکوٹی کے ایشیوز تھے تو اس میں پچھلے دو سال کے اندر جو ہے اس میں کافی ٹائم لیگ آ رہا تھا تو ابھی بینکس نے وہ سارے کے سارے ڈیویڈنٹس اور پرافٹ جو ہے وہ فورن انویسٹرز کو ریپیک کر دی ہے ان کی ریپیٹرییشن الاؤ کر دی اور سب فورن انویسٹرز اپنا جو بھی ان کا پرافٹ دیو تھا یا ڈیویڈنٹ ریپیٹرییشن کرنے تھے وہ کر لیے ہیں تو پچھلے سال کے اندر آپ کو ایک اندازہ دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پچھلے سال جو مالی سال دوزار چوبیس ختم ہوا ہے اس میں ٹوٹل دو شارعہ دو بلین ڈالرز کے ڈیویڈنٹ جو ہے اور پرافٹ جو ہے وہ فورن انویسٹرز لے کے گئے ہیں یہ اس سے پچھلے سال جو ہے وہ تین سو صرف تین سو ملین کے قریب تھا تو اس میں تقریباً سیون ٹائمز جو ہے سات گناہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور اس کے باوجود ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ سات سو ملین کے قریب رہا ہے تو اگر یہ پرافٹ اتنے نہ ہوتے تو شاید یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ اس سے بھی کام ہوتا لیکن کیونکہ وہ بھی بہت ضروری تھا تو اس لیے وہ سب پرافٹ ریپیٹری ایشن کے بعد باوجود اور ساری ڈیٹس سروسی جو سب کرنے کے بعد انٹرسٹ پیمنٹس کرنے کے بعد بھی ہمارا صرف سات سو ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ کا جیفیسٹ تھا اور اس کے علاوہ ہم نے جو دوسری پیمنٹس ہیں جس میں کہ ائر لائنس کی پیمنٹس ہیں روائلٹیز پیمنٹس ہیں ٹیکنیکل فیز کی پیمنٹس ہیں اس میں بھی کافی بہتری لے کے آئے ہیں تاکہ جو بھی اس میں جو ہماری جو ابلیگیشنز ان کو پورا کیا جائے اور اس سب کے کرنے کے ساتھ اکاؤنٹس اکاؤنٹ میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایمبرومنٹ ہے اس کے علاوہ ایک جو ایمپورٹ لیٹڈ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مختلف اینلیس بات کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایمپورٹ ریسٹرکشنز ہیں یا اس طرح کی بات ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے سینڈرل بینک کی طرف سے کسی قسم کی اس وقت کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے سب ایمپورٹ جو ہیں وہ اپنے جیسے کمرشل ایمپورٹس ہیں یا دوسری ایمپورٹس ہیں جو بھی ایمپورٹر اس میں ایمپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بینک کے پاس جاتا ہے اور بینک کو اگر وہ کسیمور ایکسپٹیبل ہے اور وہ ٹانزیکشن کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹانزیکشن وہ کر سکتے ہیں بغیر سریٹ بینک کے پاس آنے کے اور بغیر ہماری کسی کلیرنس کے اور یہ اس بات سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمپورٹس کا ٹوڈل جو بل ہے منتلی بل وہ گریجولی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو پچھلے سال ساڑھے تین بلین کے قریب پر منتلی ایمپورٹس ہوئی تھی اس وقت جو پچھلے مہینے جون ٹونٹی ٹونٹی فور میں یہ دو شاریہ چار شاریہ نو بلین کی ایمپورٹس ہوئی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ساڑھے تین بلین سے چار شاریہ نو بلین تقریباً ایک شاریہ چار بلین کا اس میں منتلی اضافہ ہوا ہے اور اس کے بعد ہمارے پورن ایکچینج ریزرز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس کو اگر آپ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو یہ کسیز یہ فرسٹ کوارٹر آف ٹونٹی ٹونٹی ٹھری کا جو فسکل ہیر ہے جنوری جولائی ٹو سپتمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو اس وقت یہ ایمپورٹس جو ہیں ایوریج جو منتلی ایمپورٹس ہی ساڑھے پانچ بلین ڈالر تھی اور اس ساڑھے پانچ بلین ڈالر میں آئل ایمپورٹس جو ہیں وہ دو اشاریہ تین بلین ڈالر تھی اور دوسری جو ایمپورٹس ہے نان آئل وہ تین اشاریہ دو بلین ڈالر تھی تو اس میں ہماری آئل ایمپورٹس جو ہیں وہ آئیسہ حصہ کم ہوئی ہیں اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں با رب آپ یہ سمجھیں کہ پہلے کوارٹر ٹونٹی ٹری سے جو آئل ایمپورٹس دو اشاریہ تین بلینڈ ڈالر تھی وہ کام ہوکے آجسہ آجسہ اس وقت جو ہے وہ پچھلے کوارٹر میں صرف جو ہے وہ ایک ساریہ چار بلینڈ ڈالر ہوئی ہیں تو تقریباً نو سو ملینڈ ڈالر کی آئل ایمپورٹس میں کمی ہوئی ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک تو انٹرنیشنل آئل پرائسز میں کمی ہے دوسرا ہماری والیم آف جو آئل ایمپورٹس ہے اس میں پٹرولیم ریلیٹر پوڈکس کے اس میں تھوڑی کمی آئی اور اس کے علاوہ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں تو یہاں سے ہمیں جو ریلیف ملا ہے اس کے اس کی وجہ سے اور ہماری جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے انفلوز بہتر ہوئے اس کی وجہ سے ہماری ایمپورٹس کا لیول بڑھنے کے باوجود بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہوا ہے تو جو نان آئل ایمپورٹس ہیں جو کہ پہلے دو اشاریہ دو بلینڈ پر چلی گی تھی وہ پچھلے مہینے جو آپ سمجھیں کہ تین اشاریہ دو بلینڈ پر تھی تو تین اشاریہ دو بلینڈ تقریباً ایک بلینڈ کا نان آئل ایمپورٹس میں رافع ہونے کے باوجود ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ پچھلے کچھ مہینوں سے سرپلس میں رہا ہے صرف مہی اور جون میں اس میں ڈیفیسٹ آیا اور اس کی بھی مین ڈیزن جو ہے وہ ہمارا جو پرافٹ اور ڈیویڈنٹ کی زیادہ پیمنٹس سی تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں کافی بہتری آئی ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو ہماری جو سٹیٹ بینک کی طرف سے جو اسسمنٹ ہے اگلے سال کے لیے کہ ہم اگلے سال کے جو ابھی مالی سال شروع ہوا ہے ٹونٹی ٹونٹی فائیب اس میں ہم کیا میکرو اکنامیک انڈیکیٹرز کا جو ہے وہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد سٹیٹ بینک ٹیم جو ہم نے فائنل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے سال کے اس یہ جو سال شروع ہے مالی سال اس میں ہمارا جو جی ڈی پی گروہ تھے جو کہ ختم ہونے والے سال میں دو شارع یا چار فیصد تھا تو اگلے سال میں ہماری اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ دھائی سے ساڑھے تین فیصد کے درمیان رہے گا ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ سے تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ فاردی فسکل یہ ٹونٹی فائی اسی طرح جو کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ ہے جو کہ پچھلے سال جو ہے وہ اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کافی کمی آئی ہے اور یہ جی ڈی پی کا صرف زیرو اشارعہ صفر اشارعہ دو فیصد تھا یہ اس سال میں جو سال شروع ہوا ہے اس میں زیرو سے ایک فیصد کے درمیان رہے گا تو اس میں بھی یہ ہم رینج دیتے ہیں پہلے کی طرح اس طرح بھی تو اس لیے کم ایک پرسنٹ کی رینج دے رہے ہیں کہ یہ صفر سے ایک فیصد کے درمیان رہے گا اور اس کا جو ایبسولوٹ نمبر ہے وہ یہ چار ملین سے بیچے رہے گا تیسرا نمبر جو ہے وہ انفلیشن کا ہے انفلیشن جو ہے وہ پچھلے سال جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ تیس شارعہ چار فیصد کی ایوریج تھی اگلے سال کے لیے ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ پورے سال کا ایوریج انفلیشن جو ہے پورے سال کی ایوریج جو ہے وہ یہ گیارہ اشارعہ پانچ فیصد سے تیرہ اشارعہ پانچ فیصد کے درمیان رہے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ساتھ میں اس کے جو ہمارا میڈیم ٹرم ٹارگٹ ہے وہ بھی اس کو بھی ہم اچیف کرنے کے لیے مختلف ایکشنز لے رہے ہیں اور میڈیم ٹرم ٹارگٹ ہمارا جو پہلے تھا وہی ہے پانچ سے ساتھ فیصد کے درمیان تو انشاءاللہ پانچ سے ساتھ فیصد کا میڈیم ٹرم ٹارگٹ اچیف کریں گے اور ساتھ میں انفلیشن کا لیول اس مالی سال کے لیے جو ابھی شروع ہوا ہے اس میں ساڑھے گیارہ سے ساڑھے تیرہ فیصد کے درمیان اس کو رکھیں گے تو اس کے ساتھ میں نور صاحب آپ قویسنز بہت شکریہ گورنر زمیل احمد صاحب ایک اپنی اجازت سے تعرف کرنوں سٹیٹمنٹ اس کے بعد جو سوال جواب کا سلسلہ ہے تو گورنر کے ساتھ جو ہے نا سٹیٹ بینک کی سینئر ٹیم موجود ہے آپ کے سامنے اس میں ڈیپٹی گورنر سلیم اللہ صاحب ہے گورنر کے لیف سائٹ پہ امین صاحب ہے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر مانچو پالیسی کو دیکھتے ہیں اور میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لیف سائٹ پہ محمد علی مالک صاحب ایکزیکٹیو ڈائریکٹر سٹیٹ بینک تو ایک دو اناؤنسمنٹ جو ہے نا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے جو سوالات ہیں وہ تو ایک ہم ایک آرڈرلی وے کے تھو جس طرح ہم کرتے ہیں لیکن آپ سے درخواست ہوگی کہ ایک سے دو تک رکھیں پہلے راؤن میں سوالات اور اگر ہمائے پاس وقت ہوا تو ہم زیادہ سوال لے سکتے ہیں تو آپ کے قریب مائک والے موجود ہیں تو اگر آپ کوئی سوال گورنر صاحب آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر اپنا تعرف کرا لیں اور اپنے انسٹیٹوشن کے ساتھ آپ کوئی سکتے ہیں آپ کو اپنے انسٹیٹوشن کے ساتھ روالوز. Like whenever we do ask you a question about them, you do at first mention oh we've got rollovers here and then this is what we have to pay and we can pay that out. So what is the position for the new fiscal year and how long does the central bank project us to stay on this rollover strategy? Thank you. مجھے دو سوال اور مجھے کاشیب مریر صاحب آپ اگر سوال پوچھیں سلام علیم گوہرنر صاحب میرا نام کاشیب مونیر ہے اور میرا تعلق نیو ٹی بی سے اچھا سر آپ نے کہا کہ جو oil import bill ہے اس میں 900 ملین ڈالر کی کمی آئی ہے تو internationally آپ نے کہا rate بھی کم ہوئے تو اتنے rate کم ہو گئے یا اس میں بڑا فیکٹر جو ایرانی سمگل ڈیزل اور پیٹرول ہے اس کا بھی فیکٹر جو ہے وہ ہمیں ہٹ کر رہا کیونکہ ٹیکسس تو ہمیں وہیں سے ہی دینے پڑتے ہیں اگر import bill کم ہوا ہے سمگل پڑ گئی یہ بتا دیجئے ساتھ آپ نے بتایا کہ مہنگائی پچھلے سال 23.24% تھی اور اس سال جو آپ forecast کر رہے ہیں وہ ساڑھے گیارہ سے ساڑھے تیرہ پرسن کر رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ اس تک جو بجٹ کے بعد مہنگائی کا تفان برپا ہے تمام exporter سے لے کر تمام trade unions جو ہرتال کر رہی ہیں انتا بیڑا گھرک ہو گیا یہ آپ کے پاس چراغ جس میں آپ کو مہنگائی کم ہوتی دکھ تو اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں پھر میں بات کی questions پہ بھی بات کرتا ہوں تو سال کے لیے پچھلے سال کا پہلے جیسے کہ آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال جب ہم نے جولائی میں press conference کی تھی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہمارے external financing جو debt obligations ہماری کی ساری جو ہے وہ اپنے time پہ ان کی repayment ہوئی یا جہاں پہ بائی لیٹرل تھا تو اس کا رول آور ہوا تو لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کے بہت concern تھے کہ ہماری ہمارے پاس financing نہیں ہے اور ہم اس debt obligations پتہ نہیں کر پائیں گے یعنی کر رہے ہیں جو مختلف لوگوں کے مختلف concerns تھے تو ایکچولی جو سال کا جو ابھی اختتام ہوا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر debt payment جو ہماری تھی وہ on time کوئی اس میں کسی ایک دن کا بھی delay نہیں ہوا وہ interest کی payment ہو گورنمنٹ کی payment ہو کسی public sector entity کی payment ہو یا even private جو corporate entities کی debt payments ہیں وہ payments ہوں تو وہ سب کی سب on time نہیں اور اس میں کوئی delay نہیں ہوا اور اس کے باوجود ہمارے reserves جو ہیں وہ چار یا چار بلین سے نو شار یا چار بلین پہ ہوئے اس میں پانچ بلین کا ضافہ ہوا اور یہ بڑے quality reserves ہیں اس لیے کہ یہ ہم نے کہیں سے borrow کر کے reserve build up نہیں کی یہ ہم نے اپنے internal جو generation of foreign change market operations کے ذریعے ان کو increase کیا ہے تو یہ ہم نے کسی کو واپس نہیں دینے یہ ہمارے اپنے reserves ہیں جو کہ ہم نے build up کی ہیں over a period of time تو یہ بہت important میرے حال point ہے جو آپ لوگوں کو بھی note کرنا چاہیے کہ یہ reserves جو build up ہوئے ہیں یہ کوئی boring اس میں نہیں شامل ہمارے اپنے جو operations ہیں وہ اس کے ذریعے ہم نے ان کو increase کیا اگلے سال کے لیے جو ہے وہ ہماری جو ابھی تک assessment ہے obviously ہم اس میں مختلف sources ہیں data ہمارے پاس جو ministry of finance کا بھی ہے ministry of جو ہمارا economic phase divisions ہیں اور state bank کے اپنے جو deposit source کی repayments ہیں اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف related payments ہیں تو یہ سب ہم نے ملا کے جو ایک estimate کیا ہے وہ twenty six point two billion ڈالر ہے جس میں چار billion ڈالر جو ہے وہ interest payments ہیں اور 22 billion سے تھوڑا تھا اوپر جو ہے وہ principal payment اور یہ ہم نے اگلے سال کے اندر جو جو debt servicing کرنی ہے foreign debt کی بات کر دوں اور اس میں سے اچھی چیز یہ ہے کہ 3 billion ڈالر جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں سیڈل ہو گیا 2 billion ڈالر جس کے agreement execute ہو گئے اور 1.1 billion ڈالر ہم نے جولائی میں repay کر دیا ہے تو اس لیے جو باقی کے 11 مہینے ہیں اس میں 23 billion ڈالر جو ہے وہ تقریبا repay ہوگا جس میں سے 3.7 billion ڈالر interest ہوگا اور باقی کا principal ہوگا 20 billion سے تو جو ہم نے پورے اگلے سال کے اندر باقی کے 11 مہینوں میں جو principal ری پی کرنا ہے وہ تقریبا 20 billion ڈالر ہوگا اور باقی کا interest ملا کے تو total 23 billion ڈالر تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ریزلز اس وقت 9 billion ڈالر کے ہیں 9 billion سے اوپر تو لیکن اس کے اندر important بات جو نوٹ کرنے کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ اس total جو میں نے آپ 26 billion بتایا اس بائی لیٹری arranged drones ہیں اور وہ بھی رول آور ہوں گے تو 16 اشاریہ 3 billion 26 billion میں سے رول آور ہوگا باقی 10 billion کا total repayable amount ہے اور اس 10 billion میں سے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 1 billion تو 1.1 billion repay ہو چکا ہے تو یہ 9 billion ہے جی میں نے یہ کہ total ہمارے پاس جو repayable amount تھا 26 billion اس میں سے 16 billion سے 16 3 billion جو ہے جاتو وہ commercial loan commercial bilateral loan ہے یا government to government loan یا deposit سے ہمارے سٹیٹ بنک کے تو یہ سب جو 16 billion ہے یہ رول آور ہو جائے گا ٹھیک تو less than 10 billion repay ہے اس میں سے جو ہے وہ 1.1 billion already ہم repay کر چکے ہیں اس جولائی کے اندر تو 9 billion سے نیچے جو ہے وہ باقی کا جو پورے سال کے اندر repay ہونا ہے اور اس میں سے ہمارے پاس reserve 9.1 billion dollar ہیں تو ہمارے بہت ضروری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے جو سروس آوائیلیبل ہیں اور ہمیں اس debt servicing کے اندر کوئی problem نہیں آئے جو دوسرا question تھا regarding آئل ایک اور صاحب نے جو کیا تھا جو domestic warring ہے تو آپ ان سے ریز کریے گا ہمارے ساری پلاننگ اس کی جو ہے جو دوسرا question تھا آئل اور petroleum related products تو اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ petroleum products کا bill جو ہے وہ first quarter twenty twenty three میں جو two point three billion ڈالر تھا اور یہ ایسا ایسا کم ہو گے gradually کم ہوا ہے وہ اس میں price reduction is significant or key contributor لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ import volume because of slow down in economic نے جیسے پہلے کہ دوسرے factors بھی ہیں تو میں smuggling کے factor کو بلکل rule out نہیں کرتا اس میں بہت سارے اور factors ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے بھٹ ہمارے لئے important بات یہ ہے جو total petroleum related products کا bill two point three billion سے کام ہو کے around one point four بلین ڈالر ہے تو 900 million ڈالر پر منت کی اس میں reduction آئی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ہے وہ current account جو ہے وہ کافی اس میں بہتری آئی ہے حالانکہ ہماری جو non petroleum non oil related جو imports ہیں ان کا level تقریبا وہی ہے جو mid twenty twenty two کے درمیان تھا جو اس وقت three point two billion ڈالر non oil imports سی اس وقت بھی اس last quarter کے اندر بھی average monthly import جو ہے وہ three point two billion ڈالر اور جب منت ہم دیکھتے ہیں تو ہماری پچھلے منت میں جون کے اندر جو total imports تھی وہ four point nine ڈالر کی تھی جو سال سوا سال پہلے ساڑھے تین billion ڈالر پہ چلی گئی تھی تو آپ دیکھیں کہ total ہماری imports کے اندر بھی increase آیا ہے اور non oil import میں خاص کر جو ہے وہ increase آیا ہے اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہمارے جو ہے وہ overall external account کے اس وقت جو issues سے وہ اس میں کافی بہتری آگی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے reserves میں بھی ادا پاؤ گئے جو آخری جو سوال تھا inflation related تو دیکھیں inflation کے جو numbers ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ state bank نہیں بنا تھا وہ inflation تو پاکستان bureau of statistics پبلش کرتا ہے تو یہ تو ایک بینک ہم تو assessment کر رہے ہوتے ہیں بات جو ایکٹول جو number published جو data ہے وہ data جو ہے وہ پاکستان بیورو of statistics ایک third party ہے تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ state bank نے کوئی دیکھیں تو more or less اس range میں آ رہی ہے جو آج میں نے آپ سے بات کی ہے کہ ہمارا اس سال کا inflation جو ہے وہ ساڑھے گیارہ سے ساڑھے تیرہ فیصد کے درمیان ہم نے کہا ہے بہت سارے ہیں جس بھی کوئی اس کو گیارہ کہہ رہا ہے تو چودہ کہہ رہا تو اس ہر کوئی انڈیپینڈنڈ کی اپنی اسیسمنٹ وہ کر رہے تو اس میں کوئی نمبرنگ کا کوئی ایسی نہیں ہے بس یہ ہے کہ ہماری پولیسی میں خاص کا جو مونٹری پولیسی ہے اس نے آپ اپنا رول پلی کھانا شروع کر دیا ہم شروع میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ناملی آٹھ کوارٹر لگتے ہیں جب مونٹری پولیسی کا پورا امپیکٹ جو ہے وہ اس کے اثرات جو آنا شروع تھے انفلیشن پہ تو وہ آٹھ کوارٹر اب ہو گئے کہ ہم نے ٹائٹ مونٹری پولیسی سٹانس جو ہے وہ پچھلے آٹھ داس پورٹر سے جو ہے وہ اپنایا ہوا ٹائم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں یہ انفلیشن جو ہے وہ اس میں ڈیکلائننگ ٹرینڈ ہے اور ہی آر ہوپنگ کہ اس سال بھی اس میں مزید جو ہے وہ بیتری آئے جی خالصہ آہ ساتھ والے رو میں دو تین ہاتھ پڑے مائک لے لیں پلیز اپنا تعرف کی کرانے سلام علیکم جی عمران زاکر فاننشل لیلی سے ابھی جو آپ نے نائن ہنڈر ملین ڈالرز کا جو کمی آئی ہے امپورٹ میں اس کی شاید ایک وجہ جو ہے وہ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو دھوند کی وجہ سے گورنمنٹ نے ای وہیکلز انٹروڈیوز کی ہیں تو بڑے پیمانے پر ای وہیکلز آ رہی ہیں سندھ میں ایسا کچھ ہمیں سلسلہ نظر نہیں آتا کہ یہاں پر ای دولار میں ہیں جو کہ پاکستان کو جس سے بھگت نہ پڑ رہا ہے تو اگر کائنٹ آپ اگر کوئی ایسی پالیسی انٹروڈیوز کہیں جیسے کہ آپ نے زمان میں گرین فائننسی کی پالیسی تھی کہ آپ اس طرح کی وہیکلز جو سندھ میں کراچی میں بھی آئیں تو شاید جو غیر ملکی کمپنیوں کی سمایہ کاری ہے وہ جتنی انہوں نے کمائی نہیں اس سے زیادہ منافع وائر لے گئے ہیں جیسے کہ اگر فگرز کی بات کرے تو دوہزار تیس چوبیس میں غیر ملکی سمایہ کمپنی نے دو ارب اکیس کروڑ ڈالر کا منافع پاکستان سے منتقل کیا جبکہ جو یہاں پر سمایہ کاری ہے اس پر کیا کہتے ہیں اور ایک اور بہت عرصے سے ایک سوال آپ کے پاس ہے کہ جو ڈالر آئیزیشن میں جو بینک انوال تھے آپ نے کہا تھا کہ یہ لیگل ٹیم اس پر کام کر رہی ہے سر وہ کام ابھی تک جاری ہے اس کی کوئی فائنڈنگ ہوئی یا پھر یہ پاکستان میں بہت سارے پہلے بہت پیٹنگ کیسز ہیں اور کمیشن اور کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں تو اس پر آج تو کچھ بتا دیں تینک اجازت سوال ایک سوال اور جی جنیب سب مائی نیم اس جنیب پبلک نہیں اسے میرا تعلق ہے میرا سوال ہے سیمی کے حوالے سے اور سٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ سیمی کے لئے جو مارک پر پر سکس پر سنٹ تو اس کی کیا انسینویشن ہیں خاص طور پر جب مشینری جب بائی کی جاتی ہے لوکل امپورٹس کے حوالے سے جو بات ہے اس ویلیو جو ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی برکا کہ یہ ہمارا آئل اور پیٹرولیم پرڈکس جو ہے وہ اس میں کافی کمی آئی ہے اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جیسا کہ ایک میں نے بتایا کہ اس میں انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائسز کم ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو چونکہ تھوڑا اکنامی سلو راؤن اور دوسری ریزننگ ہے اس میں الٹرنیڈ سورسز انرجی سورسز کا یوز بھی ہے تو اس نے اپنا رول پلے کیا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں جیسے آپ نے کہ ای بائک ہے یا تھوڑا ان کا بھی بہت انیشل سٹیج پہ ہے لیکن ان کا بھی ایمپیکٹ آئے گا تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں اب اس میں پولیسی کوئی اس سے لے کے آنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور اس میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ آجزہ آجزہ ان چیزوں اس کو کم کیا جائے تو ہمارے لیے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہے ہمارا جو پٹرولیم لیڈر پورڈکس کا جو ایمپورٹ کا لیول تھا اس میں کمی آئی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ایکسٹرنل اکاونٹ ہے اس میں بہتری آئی ہے جو ایف ڈی آئی ہے تو ایف ڈی آئی کے پچھلے سال کا جو پرافٹ اور ڈیویڈنٹ ریپیٹرییشن جو ہیں اس میں کافی کمی آئی تھی اور 2023 کی بات کر رہا اور اس کی جیزنگ یہ تھی کہ ظاہر اس وقت فورن ایکچینج لیکوڈٹی کے پرابلم سے اور جو ہمارے فورن انویسٹرز ہیں وہ اس وقت جو اپنے جو ڈیویڈنٹ اور پرافٹ ہے وہ لے کے نہیں جا پا رہے تھے حالانکہ ان کو ٹائم لے کے جانا چاہیے تھا کیونکہ کوئی بھی فورن انویسٹر جب آتا ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن جی ہی ہوتی ہے کہ جو بھی پرافٹ ہوگا اور جو ڈیویڈنٹ ہوگا وہ ٹائم لی وہ لے کے جا سکے گا لیکن اس وقت وہ اس وقت حالات کے مطابق ٹائم پہ نہیں ہو سکا اس میں ڈیلے آئے اور اس لئے ہم نے پوری کوشش کی کہ جیسے ہی ہمیں اس کا فورن ایکچینج سائٹ کی بہتری آئی تو سب سے پہلے ہم نے پراریٹی بیسس پہ جتنے بھی جس نے بھی اپروچ کیا ہے اگر اس کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے تو وہ سب کے سب جو ہے وہ اپنا ڈیویڈن اور پرافٹ لے کے گئے ہیں اور گوئنگ فارورڈ بھی اب انشاءاللہ بینکس کے اینڈ پہ ہم نے اس کو ان کو کہا ہے کہ آپ ان کے ٹائم لی جو ہے وہ پرپوزل کو پراسس کریں تاکہ کسی فورن انویسٹر کو اس میں کوئی ایشو نہیں آئے تو یہ ایک لانگ سٹیننگ آپ کو پتا ہے پرابلم تھا جو کہ ہم نے اس کو پوری طرح جو ہے وہ رزال والڈی کر دیا پھر بینکس کے جو جو ایس ایمی والی بات ہے تو ایس ایمی کے اوپر ہماری ایک سکیم آپ کو پتا ہے ایس ایمی فینانسنگ سکیم تھی جو کنزیشن فینانسنگ تھی پرائم نیسٹر یوٹ سکیم کے تحت اس میں ایس ایمی ریلیٹڈ لونز ہیں تو وہ سکیم کے فیچر ہماری ویب سائٹ کے اوپر آویلیبل ہیں تو جو بھی بورور جو اس کا کرائیڈیریا میٹ کرتا ہے تو اس سکیم کو اویل کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس بجٹ کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو تو گورنمنٹ اور پاکستان نے ایک سکیم ایس ایمی اس کے لئے اناؤنس کی ہے اور وہ ہماری ریکمیڈیشن پر اناؤنس کی ہے کہ جس میں ہم ایس ایمی فینانسین کا جو کرنٹ جو لیول ہے اس وقت جتنی آؤٹسین ہے اس کو اگلے پانچ سال کے اندر ہم نے ڈبل کرنے کا جو ہے اس وقت اس کا آؤٹسین لیول کوئی ساڑھے پانچ سو بلین روپے کے قریب تھا اگلے پانچ سال کے اندر اس کو ون پونٹ ون ٹریلین پہ لے کے جائیں گے اور اس کے لیے پہلے سال میں تقریبا سو بلین کی ایڈیشنل ایس ایمی فینانسن پروائیڈ کرنے کے لیے ایک سکیم جو ہے وہ اپروو کی گئی ہے اور اس کا جو فارمل جو ہے وہ لانچ جلد ہوگی اور اس کے لیے جو بجٹری الوکیشن اس بینکس والا ہے تو یہ اس کا بہت جگہ دفعہ پہلے بھی جواب دے چکے ہیں اس کا ہم نے پورا ایلسز کر کے اس میں جو بھی ایکشنز ریکوار تھے وہ کر کے اپنی طرف سے سینٹرل بینک کی طرف سے ہم نے ریگولیٹری سائٹ پہ سب چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں اور اس پہ بینکس اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے اور اس کو کلوزلی مونیٹر بھی کیا کہ بینکس جو ہے وہ ریگولیٹری جو ہماری ریکوارمنٹس ہیں ان کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں اس وقت اگر کسی نے ریگولیٹری کوئی وائلیشن کی تھی تو ان کے اوپر سٹیٹ بینک نے پورا ایکشن لیا جو ریگولیٹری سائٹ پہ دیکھیں جو بھی اگر کوئی بھی ریگولیٹری وائلیشن ہوتی تو اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے تو ایکشن ہم نے کر دیا اب اس کا جو اگر کوئی اور کوئی فسکل سائٹ کی چیز ہے تو آپ ان سے کنسرن ڈپارمنٹ سکتے ہیں اچھے اجازت تو ہم راؤن سی ریگولیٹری رویٹری ایرم ایرم آپ سے بھی لے لیتے ہیں ایرم نے پہلے ہاتھ کھایا تو ایرم صاحبہ کو فون دین سائب ایرم سے ایرم جی 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 گورنر صاحبہ بھی آپ نے جو ایکسرنل فائننسیng اور در servicing requirements کا ایک انیالیس پاکستان ریٹک اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے کلوکے کا کریٹک کنٹریز ریزرز ریزرز ڈو ریزرز ریزرزنگل ہو سکتے ریزرز پیشی اٹھو اندی جڈرلین ساں پر اپنے کو گولڈ جھے دنیا پر اگل خیلک سب جھے دنیا پر döner ساب پر ریزرزنگل گونر صاحب آپ نے کہا کہ آپ کی مونیٹی پولیسی جو ہے وہ کام کر رہی ہے میں چاہوں کہ آپ ذرہ یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ فسکل پولیسی کس طرح کمپلیمنٹ کر رہی ہے روزوان سمہ ٹیوی سے میرا سوال یہ ہے کہ سب کی نظریں جو ہے وہ ڈالر پر لگی گئی ہے گونر صاحب تو جیسا assessment ہے کہا جاتا ہے کہ IMF forecast کر رہا ہے کہ 324 کا ڈالر تو state bank کی کیا assessment ہے اس حوالے سے current fiscal year میں کیا رہے گا دوسرا آپ نے کہا کہ 26 ارب ڈالر میں سے 16 ارب ڈالر کے جو ہمارے کردے ہمیں واپس کرنا ہے liability ہے اس میں government to government ہے bilateral ہے commercial ہے deposit ہوئے ہوئے state bank میں تو باقی رجاتے صرف 10 ارب ڈالر اس میں سے بھی ایک اشاری ایک ارب ڈالر آپ نے دے دی ہیں تو 9 ارب ڈالر ہے اس کے لیے انتظام ہے پورا ڈالر کا تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جب دوسرا فریق اس میں involved ہے ان کی involvement ہے اور اگر وہ نہیں مانتے اور آپ نہیں ریشیڈول ہوتے بہت سے مطلب مسائل آ جاتے ہیں آپ کی شماشی مسائل ہے political مسائل ہے آتے ہیں اور وہ نئی کردے ریشیڈول ہوتے تو پھر state bank کا plan b کیا ہے اس کی assessment کیا ہے اور تیسرے آپ نے کہا کہ ہم import کو بلکل پھول رہے ہیں فریق کر رہے ہیں ہٹا دی یہ بابندی تو یہ پاکستان میں تو ساتھ ساتھ ارب ڈالر کی ہرمائی نے import ہوتی ہے لوگ کتے بلے ہوگی کے فراغ بھی مانگا رہے ہوتے تو کیا یہ اس کی بھی اجازت دی جائے گی اور پھر وہی ہوگا کہ 84 اور 90 ارب ڈالر کی import کریں گے ہم سال میں اور اس کے بعد ہماری export اور ترسلات اثر ملا کے بھی نہیں پوری ہو سکے گا اور پھر ہمیں current account deficit میں چلے جانا پڑے گا جی سو اس پہ ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں سب سے پہلے foreign exchange reserves کا level تو next year کے لیے ہمارا جو جیسے میں نے پہلے بھی تھوڑا تھا کہ current account deficit جو ہے وہ under control رہے گا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں reserves اس میں further build up کرنے کا موقع ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے inflows جو planned ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہر سال جو ہے وہ multilaterals کے اور دوسرے ہمارے inflows ہوتے ہیں تو وہ اس میں بھی اس کے ذریعے بھی inflows آئیں گے اور ساتھ میں چونکہ ہماری اب external جنرل سائٹ کی situation جو کہ کافی بہتر ہو گئی ہے as compared to last year یا اس سے پچھلے سال جو تھا تو اس کے نتیجے میں ہماری جو economic outlook ہے اس میں کافی بہتری آئی اور جسٹ آج ہی اگر آپ نے دیکھا ہو تو آلڑی ایک ریٹنگ agency نے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دی ہے آج اور فارڈی اور information ہم تینوں بڑی ریٹنگ agencies کے ساتھ جو ہے وہ پچھلے ایک ماہ میں ہمارا سب کے ساتھ interaction ہوا ہے آپ نے ان کو بہت ڈیٹیلڈ جو ہے وہ presentation دی ہیں جو کہ ہمارے جو recent جو economic developments ہیں اور جو ان کے concerns ہیں ان کو پوری طرح response کیا ہے اور اس کا ظاہر ہے کہ وہ اپنے internal reviews کے process میں ہے جس میں سے ایک ریٹنگ agencies نے آج آلڑی جو ہے وہ اپنا assessment جو ہے وہ publicly announce کر دیا ہے and we are hoping کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو ہماری جو commercial warring کی جو pricing ہے اور اس کی availability ہے وہ اس میں بھی بہتری آئے گی تو تو اس وقت جو ہماری assessment ہے کہ اگلے سال میں ہمارے reserves جو ہے وہ جون تک جو ہے کم از کم تیرہ billion ڈالر ہوں گے جو کہ اس وقت نو اشاریہ ایک billion ڈالر ہیں تو اس میں کم از کم چار billion کا مضافہ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس level تک تو ہم we are quite comfortable کہ ابھی جو existing ہمارے پاس جو inflows ہیں اور جو ہمارے پاس جو ٹرینڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ level جو ہے اس کو ہم cross کر لیں گے دوسرا جو ہے وہ سوال آپ کا monetary اور fiscal policy related تو جس طرح monetary policy policy میں ہم نے ٹائٹ سٹانس جو ہے وہ adapt کیا ہوا ہے اور کمیٹی اس کو from time to time review کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی adjustments required ہوتی ہے تو وہ کرتی ہے اسی طرح fiscal side کے اوپر بھی fiscal consolidation کی policy جو ہے وہ implement ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ اس وقت اس پچھلے سال میں primary surplus جو ہے وہ بہت دیر کے بعد ہمارا جو ہے وہ primary surplus آیا ہے اور اس کے علاوہ جو overall جو fiscal deficit تھا اس کو بھی contain رکھنے کے لیے government نے بہت سارے میز لیا اور اگلا جو budget announce کیا ہے اس کے اندر بھی اس میں آپ کو trend یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ fiscal consolidation کا stance continue رہے گا اور government نے target جو اس جیسے کیا ہوا ہے کہ 2% کا primary surplus جو ہے وہ اس سال میں اس current fiscal year کے اندر وہ achieve کریں گے تو اس یہ آپ کو اس سے آپ کو پوری طرح یہ ایک reflection ملتی ہے کہ monthly اور fiscal stance جو ہے وہ پوری طرح incoordination وہ کام کر رہے ہیں اور اس کا impact بھی آپ کو جو ہے وہ economic indicators کی improvement میں نظر آ رہا ہے وہ آپ کا جو current account ہو آپ کا inflation ہو آپ کی even growth جو ہے وہ ایسا ایسا اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو ہمارا 2023 کا سال تھا اس میں ہماری growth جو ہے 0.2% تھی یہ جو ابھی سال ختم ہوا ہے اس میں 2.4% ہے تو significant increase آیا ہے اگلے سال جو ہے وہ assessment یہی ہے کہ یہ ہماری جو ابھی میں نے جیسے کہا ڈائی سے ساڑھے 3% ہوگی تو پچھلے سال کے نتیجے میں کے مقابلے میں اگلے سال اس میں مزید بہتری آئے گی ظاہر ہے یہ اس میں فردل آہ increase کا ابھی ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے کیونکہ ہمارا growth کا level زیادہ ہوگا تو بھی ہم employment اور دوسری چیزیں کر بائیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی existing اور جو recent past کے جو issues ہیں اس کو بھی سامنے رکھنا ہے تو ایسا growth کا level achieve کرنا ہے کہ جو کہ sustainable ہو اور اس میں پھر جا کے ہمیں وہ restrictions نہ لگانی پڑیں اور دوسرے ایسے actions نہ کرنے پڑیں جس کے انتیجے میں وہ growth کام ہونا شروع ہو جائے تو تو اس میں بددریج جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے growth کے اندر بھی اور ساتھ ساتھ overal economic cases جو ہیں اس میں بھی بہتری آ رہی ہے اور یہ fiscal اور monetary prudent fiscal اور monetary policy stance جو ہے اسی کے نتیجے میں ممکن ہو رہا ہے جو دوسرا question تھا foreign exchange rates related تو اس میں ہماری policy بہت well defined اور publicly stated policy ہے کہ یہ market determined exchange rate ہے اس میں market میں demand اور supply کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے نتیجے میں market rate determine کرتی ہے تو اس میں ہم کوئی بھی level جو ہے وہ central bank کی طرف سے ہم define نہیں کرتے اس میں یہ نیچے جائے اوپر جائے جو بھی market اس میں determine کرے گی depending upon the availability تو وہ ہوگا تو چونکہ market کے اندر inflows بہت بہت بہتر ہیں اس وقت market میں foreign exchange liquidity بہت 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 رہے اور جتنی بھی foreign exchange کی requirements ہیں وہ timely meet ہو رہی ہیں اور infect market کے اندر سرپرس ہوتا ہے اکسٹ اوقات اور جس کے نتیجے میں state bank بھی اپنے reserve build up کر لیتا ہے تو اس لیے اس کے اوپر کوئی pressure نہیں ہے اس وقت تو یہ سب جو ہے وہ market fundamentals جو ہے وہ اس کو drive کرتے ہیں اور ابھی fundamental خاص کر پچھلے جو ہے وہ آٹھ دس ماہ سے بہت بہتر ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو یہ stability نظر آتی ہے جو رول آور کی بات ہے تو رول آور جو ہے وہ جیسے جیسے ڈیو ہوں گے اس کے حساب سے وہ رول آور ہوں گے ابھی جو آپ نے دیکھا کہ یہ اس ماہ کے اندر جو ہے جولائی کے اندر دو بلین ڈالر کے رول آور ڈیو ہوئے اور وہ timely جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ agreements وغیرہ ہوئے اور وہ decision ہو گیا تو اسی طرح آگے بھی جیسے ڈیو ہوں گے تو چونکہ ایک understanding ہے تو اس understanding کے نتیجے میں جیسے جیسے ٹائم آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ وہ اس کا رول آور کا جو ہے وہ process جو ہے وہ documentation ہوگیرا complete ہوگی بات میں نے آپ کو in principle جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 16 billion جو ہے وہ آہ وہ رول آور ہو گا اس میں چار billion تو مرشل ہے اور باقی بارہ billion جو government to government جو last question تھا آپ کا imports کا تو imports میں مرحال میں نے پہلے بھی کافی بات کر دی کہ imports کا جو level ہے وہ پچھلے ایک سال میں اس میں significant improvement increase آیا آپ دیکھیں کہ یہ ساڑھے تین billion تھا اس وقت جو last month تھا اس میں 4.9 billion تھا تو 1.4 billion ڈالل کی increase آئی ہے تو ہماری طرف سے یہ بلکل مارکٹ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اگلے سال جو ہے وہ ہم imports میں کچھ فردر increase دیکھ رہے ہیں لیکن جو imports میں increase ہے اس کے مقابلے میں ہمارے جو inflows ہوں گے جو remittances کے اور exports کے inflows ہوں گے وہ اس سے تھوڑے زیادہ ہوں گے تو اس لیے ہمیں اس additional imports کی financing میں کوئی problem نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے remittances کا level اگر آپ اس دفعہ دیکھیں پچھلے چار پانچ ماہ کے اندر تو اس کا trend بہت بہتر ہے ابھی یہ جولائی کے مہینے میں بھی اس کا جو ہماری جو average monthly remittances ہوتے تھے اس سے نمبر جو ہے وہ بہتر آئے گا تو چونکہ remittances کا level بہتر ہے اور ساتھ ساتھ exports کے inflows بھی ٹھیک ہے تو اس لیے جو اگر تھوڑا imports کے اندر increase آئے گا بھی تو چونکہ additional inflows بھی ساتھ آ رہے ہوں گے تو اس لیے اس کی financing کا کوئی issue جو ہے وہ نہیں آئے گا اور یہ current account کے اوپر کوئی additional جو ہے وہ pressure نہیں ڈالے گا ڈالے گا بہتر ہے جو ساتھ ہاتھ ریس کرنے سلمان بھی ہے اور سلام علیکم گورنر صاحب اشرف خان 24 ہی اس سے سر دو سوال ہیں پہلا سوال تو یہ کہ بجٹ میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو ٹیکسز بھاری لگائے گئے ہیں بجلی کے اوپر جو pricing آئی ہے capacity charging سب کے تو pricing بڑھ گئی ہے consensus دفعہ دکھا جا رہا ہے انڈسٹری ہو تاجر و سنتکار عوام ہر کوئی پریشان ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو بینکوں کی open market operation ہے وہ لگتاہ بڑھتا جا رہا ہے لازد جو میں نے ابھی دیکھا تھا وہ دس ہزار ارب سے زائد کی ہم نے open market operation دیکھی تو کیا وجہ ہے کہ بینکوں کی اتنی demand بڑھ رہی ہے کیا حکومت کے جو بینکوں سے کردہ لینے کا جو زیادہ بڑھ گیا ہے کیا بوجھے ہوئے اسلام علیکم سلمان سے دیکھیں ایک فرس پیپیون سے میرا سوال external debt repayments کے حوالے سے کہ جو چائنیز جو فارن ڈیٹ نے پندرہ عرب ڈالر کی اس وقت انگسیشنز چھو رہی ہیں تو کیا آپ نے اس کو فیکٹرین کیا ہے جو چائنیز ہمیں ڈائیٹ جنی ہے اس پہ آپ کی کیا expectation ہے اور اس کے علاوہ اگر یہ ری شیٹیول بھی ہو جاتی ہے تو اس میں 1.3 billion غالباً انٹرس پییمنٹ بڑھ جائے گی تو کیا یہ انٹرس پییمنٹ آپ نے جو 3.2 یا فور کے اسپا صاحب کا جو انٹرس پییمنٹ کا ماؤنٹ ہے وہ اس میں اپنے اس کو انکلوڈ کیا ہے چکے ہیں دو سوال اور نے لیتے ہیں یہ ساتھی بھی ہے اور راجہ کامران صاحب ان کو بھی دے گئے اور یہاں پہ حالے ذرا خریب آجے گورنر صاحب میں جی راجہ کامران صاحب کچھ سے پہلے جو مبادلہ کے اوپن مارکٹ تھی اس کی ریگولیشن کے حوالے سے آپ نے کچھ اقدامات اٹھائے تھے اور کمپنیوں ایکسچینج کمپنیوں کو جو ہے بی کیٹیگریز ختم کرنی تھی اور ان کے پیٹ اپ کیپیٹل بڑھانے کا اور مرجر ریگولیشن کے لیے تھا ان کی تمام اکری ویمپنگ تھی وہ کام اس کے ٹائم لیمٹ آپ لوگوں نے سیٹ کی تھی مگر اس پر ابھی تو کوئی پراغرس ہمارے سامنے نہیں آئی اگر آپ کو ہمیں بتا دے تو یہ اس کے بعد آتے ہیں واپس تو پہلا کوئسن تو میں نے خواہلے وہ آپ کو یہ منسٹری بجٹ لیٹر جو ہے وہ کنسرن منسٹری منسٹری و فیناس سے پوچھنا چاہیے اس میں اگر کوئی آپ کا سپیسفیک کوئسن ہے تو لیکن ہمارے پوئیٹ او ویو سے جو ہے وہ اس میں آڈڑی گورنمنٹ نے بجٹ آناؤنس کر دیا ہے اس کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ پروائید کر دی ہیں جو ہمارے سے لیٹڈ اس میں جو ڈیسیزنز ہے اس پہ اگر کوئی سپیسفیک آپ کا کوئسن ہے تو وہ میں ریسپاؤنڈ کر سکتا ہوں پر جنرلی بجٹ لیٹڈ کوئسنز جو ہے وہ میرے خالے کہ آپ وہاں پہ رہ پر کرنے تو بہتر ہوگا جو دوسرا پارٹ تھا آپ کا او ایم او لیٹڈ اوپن مارکیٹ اوپریشنز تو اوپن مارکیٹ اوپریشنز یہ ہمارا ڈی ٹو ڈی بزنس ہے جس میں کہ ہم بسیکلی اسے لیکوڈٹی مینجمنٹ ٹور کہ جو بھی بینکس کی جو بینکس انٹر بینک میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے ان کی کوئی ریکوارمنٹ پوری نہیں ہوتی تو وہ سینٹرل بینک کے پاس ایز ای لینڈر آف لاس اگزاد آتے ہیں اور ہم سے وہ لیکوڈٹی لیتے ہیں تو یہ تو ہمارا ڈی ٹو ڈی کام ہے اس میں لیول جو ہے وہ آپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے جہاں ہماری اگر مارکیٹ کا سائز ایکسپینڈ کر رہا ہے اور بارننگ ریکوارمنٹس اس میں ایکسپینڈ کر رہی ہے اور پلیئرز کی اپنی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ لیکوڈٹی مینجمنٹ کے لیے یا تو انٹر بینک میں جائیں گے یا سریج بینک کے پاس آئیں گے اور ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پروسس ہے وہ گورنمنٹ اسکیورٹی اس کے ہمارے پاس وہ اس کو پلیج کروائیں گے ہم سے جو ہے وہ فینانسنگ لے لیں گے تو یہ آن گوئنگ پروسس ہے اس میں تھوڑا ریسنلی اضافہ ہوا ہے اور اس میں یہ آشتہ آشتہ یہ ارجس بھی ہو جاتا ہے کبھی یہ نیچے بھی آ جاتا ہے کبھی اوپر آ جاتا ہے تو اس وقت تھوڑا ایلیویٹڈ ہے بھٹھئے کہ اس کو یہ اوورال جو ہے وہ اس کا کوئی اس میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جو بہت کوئی کنسرن واری بات ہے آہ ظاہر ایک گورنمنٹ کی اگر ریکوارمنٹ ہے بورنگ کی اور وہ کہیں اور سے پورا نہیں ہوا تو وہ بینکس کے پاس آئیں گے اور بینکس اپنے ڈپودر سے یا اس کو پورا کریں گے یا دوسرے ایک ان کے پاس سورسز ہیں اس کو پورا کریں گے اور وہاں سے نہیں ہوگی تو سینٹرل بینک سے آ کے بارو کریں گے لیکن ایمپارٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی بینک اس وقت جو ہے وہ لیکوٹی کی کوئی اس میں ان کی آئیشوز نہیں ہے وہ اپنی آہ کمفرٹیبل آہ ان کی آہ کپٹل کی پوزیشن ہے اور لیکوٹی کی پوزیشن ہے کمپریری جو ان کی جو شاٹیجیز ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ سینٹرل بینک کے پاس آتے ہیں جو چائنیز آہ آہ ڈیٹ کی بات کیے تو یہ آہ اگین یہ آپ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آہ اور آہ لڑی بھی مجھے آہ کل بھی جو فیناس ملسل صاحب نے اس پہ کافی ڈیٹیل بریفنگ دی ہے آہ تو اس میں ان کوئیسٹنز کے انہوں نے سب کے جواب دیئے تو آئی ہوپ کے آہ وہ آہ آہ جواب دیئے وہ آپ کی آہ کوئیریز اس میں اڈریس ہوئی ہوئی ہیں تو میرے خالقے کے میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی بات کروں کہ برکاز میں ہے اس میں آہ ڈائریکٹلی آہ جو آئی پی پیز وغیرہ لیٹڈ ڈسکیشنز ہیں اس میں انوال ہوئی تو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کنسرن آہ منسٹری سے آہ اس پہ بات کر سکتے ہیں جو ایکسینج کمپنیز والا آہ سوال ہے تو ایکسینج کمپنیز کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پورا ایک جو ہے وہ آہ ریفارم ایجنڈا دیا تھا اور آہ اس میں ہم نے آہ یہ کہا تھا کہ آہ جو بھی ایکسینج کمپنیز اس وقت جو آپریٹ کر رہی ہیں آہ ان میں سے جو اچھا کام نہیں کر رہی ہیں آہ وہ ان کے اوپر ہم ایکشن کریں گے اس کے علاوہ اس میں کچھ کنسولیڈیشن ریکوائر تھی جو ویک کمپنیز تھی جن کے پاس کیپیٹل بہت تھوڑا تھا آہ تو اس کے اوپر مرجر اور ان کا آپس میں کنسولیڈیشن کی بات تھی اور آہ اس کے علاوہ آہ جو ہے وہ آہ ایک مینیموم تریشولڈ ہم نے رکھا تھا آہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ آہ جو کمپنیز فال نہیں کر رہی ہیں تھی یا ان کے خلاف کوئی ہمارے پاس ریگولیٹری سگنیفکنٹ وائلیشنز کے کوئی انسٹانسز تھے تو ان سب کے اوپر ہم نے سپروائزری ایکشنز کیے اور کچھ انہوں نے آپس میں آہ کنسولیڈیشن کی کچھ کیپٹر ریکوارمنٹ میٹ کرنے کے لیے خود سے انہوں نے دوسری کمپنیز کو اپروچ کیا یا نئے انویسٹرز لے گیا تو یہ پراسس عالمدللہ یہ سارا کمپنیٹ ہو چکا ہے اور آہ اس میں اب جو ہے وہ آہ اور اس کے علاوہ ہم نے بینکس کو کہا تھا کہ وہ اپنی کمپنیز بھی لے گیا تو یہ سارا پراسس کمپنیٹ ہو گیا جو اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ٹونٹی سیون ایکشنج کمپنیز ہیں جو پہلے سے جو اپریٹ کر رہی تھی آہ اور وہ آہ جو جو باقی جو جو آپ کنٹینیو کریں گی بہت ساری جو تو کلوز ہو گئی آپ کو بتا ہے تو یہ ان کی آپ اس کی آپ اپٹیٹڈ لسٹ جو ہے وہ انقریب انشاءاللہ ویب سائٹ پہ بھی اوپر دے دیں گے کہ جو ٹونٹی سیون کمپنیز جو کنٹینیو کریں گی اس میں دو بینکس کی کمپنیز تھی اور پچیس اس کے علاوہ کمپنیز تھی اور اس کے علاوہ بینکوں نے دس نئی کمپنیاں بنائی ہیں تو ٹوٹل اب ہمارے پاس تقریباً تھرڈی سیون جو ہے وہ ایکسینج کمپنیز جو ہے وہ اوپریٹ کریں گی کنٹینی کے اندر جس میں بارہ کے قریب بینکس کی کمپنیاں ہوں گی پچیس دوسری کمپنیاں ہوں گی اور ساتھ ساتھ اس کے ہم ان کے ریگولیٹری فریمورک کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں تو ہم ایک ایسا ریگولیٹری فریمورک اب ان کے لیے لے کے آئیں گے جس میں کہ ان کے انٹرنل کنٹرولز کے اوپر اور ان کے آئی ٹی پلیٹفارمز کے اوپر اور ان کے لیے دوسری جو ریکوارمنٹس ہیں وہ ان کو ہم فردر جو ہے وہ ایمپروو کریں گے اور ان کو دوسرے کنٹیز کی جو بیسٹ پریکسز ہیں اس کے مطابق لے کے آئیں گے تاکہ ان کے اندر جو کوئی بھی میس یوز آف دس لیسنس جو ہے ایکسینج کمپنی کا اس کو مینیمائز کیا جا سکے اور ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک انسینٹو سٹیکچر بھی لے کے آئیں گے تاکہ ان کا بزنس جو ہے وہ فردر گرو کرے تو اس کے اوپر اب ہی ہم کام کر رہے ہیں اور یہ بلکل یہ بہت امپورٹنٹ مالے لیے ریفارم ایجنڈا ہے جس کو کہ ہم انشاءاللہ اسی سال کے اندر کمپلیٹ کریں گے اور جب یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس میں پوری چانسپیرنسی ہوگی گوڈ گورننس ہوگا اور ان کمپنیز کی پرفارمس اور آپریشنز جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہوں گے تاکہ ان کا لیسنس کا کوئی کسی قسم کا مسیوز نہ ہو اور اس میں کوئی جو ہے وہ آوٹ آف بکس ٹانزیکشنز یا اس طرح کی کوئی دوسری جو گلد کام پہلے ہوتے تھے وہ اس کو بلکل انشور کریں گے کہ وہ نہ ہوگا جی تو آوٹ پسیلی سر ہمارے شیڈیول ٹائم جو ہے نا اس میں تقریبن کو پانچ منٹ ہے پہلے جنٹلمنٹ جی تینکیو سو بیجمچ گورننس صاحب بہت شکریہ میرے نام نواب علی شاہ ہے اور میں پی ٹی وی نیوز سے ہوں گورننس صاحب یہ بتائیں کہ کل فننس مسیح صاحب نے بھی چاروں صوبوں کے وزراء حالہ کو کہا کہ ٹیکس اگری کلٹر ٹیکس جو ہے اس میں اس کے لیے قانون سازی کریں اور ان کی جو پہلی میٹنگ تھی یہاں اسٹیٹ بینک میں تمام بینکس کے سی اوز کے ساتھ اب بھی وہاں موجود تھے تو اس میں انہوں نے تمام سی اوز پر زور دیا تھا کہ اگری کلٹر سیکٹر کے لیے فنننس جو ہے اس کو تھوڑا آسان بھی کریں اور اس کو بڑھائیں بھی تو کریں گی اس کے اپ ڈیٹس ابھی تک جو ہے وہ اس کے اپ ڈیٹس بھی زائر نہیں ہوئے اس کے اپ ڈیٹس بھی آپ نے پبلک نہیں کیے تو اس پہ کوئی اپ ڈیٹس بھی آپ نے پبلک نہیں کیے تو اس پہ کوئی اپ ڈیٹس ہے تو پلیز دیں جیٹنگ سب میرا نام آیا زوانہ ہے میرا تعلق سیٹی ٹوئنٹی ون نیوز سے اگر ایک سوال یہ ہے کہ جو پچیز زار کی سیلری والا بینک اکاؤنٹ ہولڈ کرتا ہے تو کیا آپ لوگوں کے پاس ایسا کوئی سسٹم موجود ہے کہ ایف بی آر کے پاس اگر وہ سب یہ بولتے ہیں کہ وہ نون فائلر ہے لیکن وہ اگر بینک ٹرانزیکشن کرتا ہے ویدھ ہولڈنگ اس کا کیا آپ لوگ جو بینک جو کٹ کرتے ہیں وہ کون سا چارج لگایا جاتا ہے کیونکہ وہ نورمل سمجھا یہی جاتا ہے کہ پچیز زار سے کم سیلری والا جو آدمی ہے وہ نون اس کو نون فائلر یا فائلر نہیں ہوتا تو لوگی پریکٹس یہ کہ وہ ایف بی آر بھی اپنا نہیں جمع کراتے لیکن اس کا ایٹی ایم یوز کرنے والے کا ویدھ ہولڈنگ جو کٹتا ہے ٹیکس وہ آپ لوگ کیا شرائز اس کے اوپر لگاتے ہیں پیس سلام علیکم خاضی جعبید میں جسارت سے بات کر رہا ہوں کورنر صاحب آپ کے شاید اس بات کا علم میں بھی ہوگا کہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے تین مرتبہ جو ہے وہ سوت کو مدلہ اسلامی بینکاری کے لیے اسٹیٹ بینک کو بھی اور حکومت کو بھی متعلق کیا اب یہ تقریباً تین سال اس کو مکمل ہو چکے ہیں اس فیصلے کو آئے گئے بلکہ اب چوتھا سال چلو ہی ہو گیا اس حوالے سے کیا کام کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ بہت ساری باتیں تو شاید نہیں بتا پائیں گے لیکن یہ بتا دیں کہ جو ہماری آئی پی پیز ہیں ان کا جو یہاں سے جو ٹرانسفر بیرون ملک فن یا منافع وہ کتنے پرسن بہت بہت شکر سلام علیکم سرم اس حسن رضا میں سٹیٹ بینک میں انٹرنشپ کر رہا ہوں اور میں سٹوڈنٹ آف آئی بی اے سو میرا سوال آئی ایم ایف سے ریلیٹیٹ ہے کہ ابھی ایکسٹینڈ فنڈ فیسیلیٹی جو اپروو ہوئی ہے وہ سیون بلین ڈالر اگر اس کا میں بریک اپ مل سکتا ہے کہ لایکھ کس یار میں کتنے انفلوز ہو سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹیٹ کیا انٹرس ریٹ پولیسی میں اس بات کو مدی نظر رکھا ہے کہ اگر آئی ایم ایف آگے جائے کہ سٹرنجن پولیسیز یہ ایڈیشن ٹیکسیشن میزر انکلوڈ کرتا ہے تو اس سے لیٹڈ انفلیشنری پریشرز پر کیا امپیکٹ آیا تینکی تو اس میں سب سے پہلے اگریکلچر فینانس کی بات تو اس میں بالکل ہماری ایک ٹاسک پوست بنی ہوئی تھی جس کو شروع میں فینانس منسٹر صاحب نے بھی دو تین میڈنز کیے ہیں اور ہم بینکس کے ساتھ سٹیٹ بینک کی طرف سے بھی پورا اس میں کوارڈینیشن کر رہے ہیں اور ہماری اس ٹاسک پوست کی پی بی اے کے چیئرمین اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ڈسکیشنز ہوئے ہیں اور جو بھی انڈرلائنگ ایشوز تھے اس میں وہ اگریکلچر فینانسنگ ہو یا اس ایمی فینانسنگ ہو یا اس کے علاوہ جو دیجیٹل موڈز کی پرموشن اور اس سے فینانسنگ ایشوز ہوں تو وہ سب ہم نے ان کے ساتھ بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے اور ان انڈرلائنگ ایشوز کو آڈرس کرنے کے لیے جو ایکشنز ریکوائر تھے وہ ہم نے ایڈنٹیفائی کیے اور اس میں سے کچھ ایکشنز جو ہے وہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ کرنے والے تھے کچھ ایکشنز جو ہے وہ بینکوں کے آہ کے پارٹ پہ کرنے والے تھے اور کچھ جو ہے وہ سٹیٹ بینک کی سائٹ کے تھے تو جو سٹیٹ بینک کی سائٹ سے ہیں اس میں بیسیکلی باہرتی تو اس میں ہم نے آلڑی جو ہے وہ کچھ چیزیں کر لی ہیں اور کچھ ان پراسس ہیں آہ تو وہ ہمارے اینڈ پہ کام اس پہ ہو رہا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم اس کو جلد کنکلوڈ کر لیں گے اسی طرح بینکس کے اینڈ پہ جو آہ کرنے کی چیزیں تھیں وہ ہم نے پاکستان بینکس اسوسییشن آہ کے چیرمن صاحب کو بھیجی ہیں اور وہ بینکس کے ساتھ وہ کواڈینیٹ کر کے آہ تو آہ پی بی اے کے پلیٹ فارم اور بینکس کی طرف سے وہ ایکشنز کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کی جو چیزیں تھیں وہ ہم نے گورنمنٹ کو بھیجی ہیں اور انہوں نے آگے اگر پرونچر گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے تو ان کو ریفر کیا ہے اور اگر خود کرنے کا ہے تو وہ خود کر رہے ہیں تو یہ پورا پراسس چل رہا ہے اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے ایس ایمیز لیٹر جو چیزیں ہیں وہ تو آرڑی میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ہم ایک پولیسی ہم نے بنائی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور گورنمنٹ نے اس کو آلڑی جو اس کی بجٹری الوکیشن وغیرہ بھی کر دی تو اب اس کی امپلیمٹیشن کا پراسس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا اور اس میں جو آلٹی میٹ اوگجیکٹیو ہے کہ اس وقت جو آسٹیننگ ایس ایمی فینانس ہے اس کو ڈبل کیا جائے یعنی ساڑھے پانچ سو بلین سے اس کو وان پوائن ٹریلین پر لے کے جائے جدو یہ پراسس چل رہا ہے اسی طرح اگری کلچر لیٹڈ جو 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 فسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہے وہ بھی بینکس کے پار پہ گورنمنٹ کے پار پہ ہمارے پار پہ وہ کام چل رہا ہے اور اس میں بھی الٹی میٹ اوگجیکٹیو یہ ہے کہ اگری فینانسین کو بڑھانا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ایمپارٹنٹ سیکٹر ہے اکانومی کا اور اس کو فسیلیٹیٹ کریں گے تو اکنامی گروہ جو ہے وہ اس میں اس کا کنٹیبوشن جو ہے وہ کنٹیبو کرے گا جو نیکس آپ کا کوئیسن تھا بینک اکاؤنٹ سے کیش بڑھال پر ڈیڈیکشن تو یہ میری انڈرسٹیننگ یہ کہ اس میں چوکے کوئی یہ ازام سن رہی تھے موسیقی 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 تو اس میں یہ کیونکہ کیش ویڈرال پہ جو بھی ویڈورڈنگ ٹیکس ہے بینکس کے پاس کیونکہ انسٹرکشنز ہی ہوتی ہیں کہ وہ جو ویڈرال ہوگی ایک سیٹن تھریشورڈ سے اوپر تو اس کے اوپر وہ کارٹ کے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں گے تو اس میں جو بھی لیگل ریکوارمنٹ ہے اس کے مطابق بینکس کام کریں گے اگر اس میں کوئی چینج آئے گا تو اس کے مطابق بینکس جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے جو ایٹیل میں نہیں آرہا اس کو نون فائلر کا ٹیکسی لگی ہے بینکس کے پاس اوپنی میکنیزم نہیں ہے ویڈیفائی کرنے کا کہ اس کی انکم نیبل کیا ہے چانچ ہزار ہے یا ساٹ ہزار ہے دی پرسن ویڈورڈ اپیرنگ ڈی ایٹیل اس پہ بینکس کے پاس اوپلیگیٹیڈ کہ وہ نون فائلر کا ٹیکسی ریٹ چارج کریں دیکھیں میں نے جیسے آپ سے پہلے دیکھیں جیسے میں نے پہلے آپ سے حضر کیا جو بھی لیگل ریکوارمنٹ ہوگی بینک اس کو امپلیمنٹ کرے گا اگر کوئی لاغ کے اندر چینج ہوتی ہے تو اکورڈنگلی بینک آپ نے پراسس کو امین کرے گا اگر بینک کسی بھی لیگل پرویجن کو وائل ایٹ کر رہا ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم بینکس کے ساتھ کوارڈن ایٹ کر کے یہ انشور کریں گے کہ وہ لاکھ پوری طرح امپلیمنٹ کرے لیکن اگر کوئی لیگل میں جو ریکوارمنٹ دی ہوئی ہے تو اس کے مطابق بینک سوپریٹ کرے گا دیکھیں جو دیکھیں جو آپ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی لیگل ریکوارمنٹ ہے اس کو بینک نے پورا کرنا ہے اب ہم اس ریکوارمنٹ سے ڈس اگری کر سکتے ہیں یا اگری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ ریکوارڈ ہے تو ہمیں کنسرن ڈپارٹمنٹ کے پاس جانا چاہیے لیکن جب تک وہ ریکوارمنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے بینک اس کو امپلیمنٹ کرے گا اور ایکشن ریکوارڈ ہے وہ کرے گا ٹھیک ہے اب نیکس قویسن جو ہے وہ اسلامی بینکنگ لیڈر تھا تو اسلامی بینکنگ کے اوپر ہماری آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹاسک پورس وہ کام کر رہی ہے پچھلے دو سال سے اور اس میں آہستہ آہستہ کر کے جو بھی اس میں فردر جو ہے وہ لازمہ مینمنٹ ریکوارڈ ہے یا کسی ریکوارڈی ریکوارمنٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے تو وہ ساریہ بینکوں کے ساتھ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے تو وہ پراسس چل رہا ہے اور اس میں ابھی آپ نے ریسنڈلی اگر دیکھا ہو تو ہم نے پورا ایک ڈیٹیل جو ہے وہ شریعہ کمپلائنس ریلیٹڈ جو ہے وہ پورا فریم ورک دیا ہے بینکس کو تو اس کے مطابق جو ہے وہ بینکس اس میں وہ اپنے سسٹمز کو اور ریکوارمنٹ کو ریویو کریں گے اور اس کی کمپلائنس کے لیے کریں گے جو لاسٹ کوئسن تھا آئی ایم ایف پروگرام ریلیٹڈ تو اس میں بھی میں نے جیسے پہلے شاید بتایا کہ آئی ایم ایف کے اوپر آلڈی جو ہے وہ ڈسکشنز کنکلور ہو چکے ہیں اور اس میں جو سٹاف لیول اگریمنٹ بھی ہو چکا ہے اور وہ اناؤنس بھی ہو چکا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ پراسس میں ہیں وہ فارمیلٹیز کمپلیٹ ہو رہی ہیں اور کل بھی فیناس منسٹر صاحب نے اپنی جو پریس بریفنگ تھی اس میں پورا اس کے اوپر جو ہے وہ اپ ڈیٹ دیا ہے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں تو اور اسی میں میرے حالے کے کوسٹنز وغیرہ بھی انہوں نے سارے اڈریس کر لیے تھے تو انشاءاللہ یہ جلد جو ہے وہ پراسس کنکلور ہو جائے گا اور کوئی ساتھ بیلین کے قریب جو ہمارا اس میں جو اگریمنٹ ہوا ہے وہ جو ہے وہ اگلے تھرڈی سیون منت کا جو پروگرام ہے اس کے دوران جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا تو اس کے خلوز جو ہے وہ آنا چلو ہو جائیں سر we have well passed the scheduled time سر we can close the press conference بہت ایک دو قویسن لے لیں پھر ایک دو قویسن لے لیں